خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان یہ لوگ غالباً سمجھ رہے تھے کہ سر کی چوٹ کی وجہ سے میرے حواس مختل ہو گئے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا چوٹ کی وجہ سے میرے حواس مختل نہیں بحال ہوئے تھے میرے زخم نے مجھے مقبوط الحواس نہیں بنایا تھا صحیح دماغ کیا تھا مگر حافظے کی یہ واپسی میرے لیے ایک ایسا عذاب بنی تھی جس کی شدت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا دل و دماغ میں یہ احساس ایک نہایت کرناک لہر کی طرح موزن تھا کہ میں نے دیر کر دی ہے میں نے جہاں اور بہت کچھ کھویا ہے وہاں سروت کے معاملے میں بھی بہت دیر کر دی ہے اسی دوران میں گھر کے بیرونے دروازے پر زوردار دستک ہوئی کسی نے دروازہ کھولا کچھ ملی جلی آوازیں آئیں ان میں ایک بھاری اور پرحکم آواز سب سے نمائی تھی گاہے بگاہے جنی صاحب کی بھی احتجاجی آنداس میں کچھ کہہ رہے تھے میں نے گھر کے سین میں جھانکنی کی کوشش کی اپنی اس کوشش میں میں پوری درہ کامیاب تو نہیں ہو سکا تاہم چند افراد کی ٹانگیں نظر آئیں یہ وہی باوردی افراد تھے جو اس سے پہلے بستی سے باہر درختوں میں دکھائی دیئے تھے جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سلطانہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں ان کا رویہ ساخت تھا بہرحال وہ کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کر رہے تھے غنی صاحب کی آواز میرے کانوں تک پہنچی وہ کہہ رہے تھے دیکھو جناب ہم تو خود ابھی دھولی دیر میں آپ کے پاس حاجر ہونے والے تھے اس لڑکی نے کوئی جرم نہیں کیا یہ تو خود سائل بن کر آئی ہے جواب میں بھاری آواز والے نے کہا ٹھیک ہے بزرگوار ہم ابھی کسی اپرادی کو تو نہیں کہہ رہے بس اوپر کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یہ جو کچھ بولنا چاہتی ہے وہ یہاں جا کر بول لے وردی والے ایک شخص نے کہا اور اس کا پتھی کدھر ہے وہ بیمار ہے جی دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا ہے غنی صاحب کی آواز سنائی دی چین سیکنڈ بعد دو تین افراد میرے والے کمرے میں گھوسائے ان میں سے بھاری آواز والا شخص وہی تھا جس سے کچھ دیر پہلے بستی سے باہر ملاقات ہوئی تھی اس نے مجھے سرطپا دیکھا اور بولا تم ہی سلطانہ کے پتی ہو ایک دن بھی میرے اندر کی گھوٹن اور بے قراری آواز بن گئی میں نے جھنجھلا کر کہا میں نہیں ہوں اس کا پتی میرا اس کا کوئی تعلق نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تو کون ہو تم بھاری آواز والے نے کہا میرا نام تابیش ہے میں پاکستان سے آیا ہوں میں واپس جانا چاہتا ہوں یہ لوگ مجھے زبردستی روک رہے ہیں سلطانہ تیزی سے اندر آئی بھاری آواز والے سے مخاتم ہو کر بولی آپ کو بتایا ہے نا یہ بیمار ہیں ان کو چوٹ لگی ہے سر میں اپنے ہوش میں نہیں ہیں الٹی سیدھی باتا کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتی ہے اس کے ساتھی کیا چاہتے ہیں میں نے چلا کر کہا خدا کے لئے محروج ایسی باتا نہ کرو سلطانہ نے بے قرار ہو کر میرا بازو تھاما میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک دم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میرا سر گھوپ رہا تھا لگتا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا چکر بڑھتے جا رہے تھے دم گھٹ رہا تھا میں گہری سانسے لینے لگا ارد گرد کی آوازیں جیسے مجھے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی بھاری آواز والا مقامل ابو لہجے میں کچھ کہنا آ تھا سلطان اور غنی صاحب بھی بول رہے تھے آوازیں آپس میں گھڑڑ ہو رہی تھی میں نے کراہتے ہوئے کہا مجھے اکیلہ چھوڑ دو پلیس چلے جاؤ یہاں سے میرا سر پھٹ رہا ہے میں اپنا سر گھٹنوں میں جھکاتا چلا جا رہا تھا وہ لوگ باہر چلے گئے اب ان کی گفتگو کی آواز دوسرے کمرے سے آ رہی تھی کچھ دیر بعد میں نے دیکھا باوردی افراد سلطانہ کو اپنے ساتھ دے جا رہے تھے سلطانہ نے بچہ گود میں اٹھا لیا اور اونی سر پر لے لی تھی وہ پریشانی اور ٹکھی صدود تھی مگر حراسہ دکھائی نہیں دیتی تھی کچھ دیر میں وہ لوگ سلطانہ کے ساتھ بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے گنگا حاشم بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا تین چار منٹ پر غنی صاحب اندر آئے میں چٹائی پر لیٹا گہرے سانس لے رہا تھا غنی صاحب پر ہونٹ خوشک ہو رہے تھے انہوں نے کہا وہ لوگ سلطانہ کو لے گئے ہیں اس سے تمہاری مدد کی جیدہ جدورت تھی مگر تم نے سب کچھ الٹ دیا ہے میں نے کیا الٹا ہے اور میں کسی کی مدد کیا کروں گا مجھے خود مدد کی ضرورت ہے مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا محروج تم بلکل ٹھیک ہو تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے تم وقتی طور پر باتوں کو بھول رہے ہو بہت جل سب اچھا ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ چوٹ لگنے سے میرا حافظہ چلا گیا ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل الٹ ہے بلکل الٹ ہے میں اپنے آپ کو پہچان رہا ہوں اپنے حالات کو پہچان رہا ہوں میرا نام تابیش ہے میں پاکستانی ہوں وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ میری دشمنی تھی میرا ان سے جھگڑا ہوا میں سیڑیوں سے گرا بس یہ یہاں تک یاد ہے اس کے بعد کچھ یاد نہیں سب کچھ گہری دھن میں لٹا ہوا ہے اس دھن میں کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا میں نے ایک بار پھر اپنا سر ہاتھوں میں جھکڑ لیا اور کرب کی انتہا سے گزرنے لگا میری مدد کرے عبدالغنی صاحب مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں کتنی دیر تک اپنے ہوش میں نہیں رہا ہوں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے مجھے کہیں جانا تھا کسی سے ملنا تھا اس نے بڑی شدت سے میرا انتظار کیا ہوگا وہ شاید آج بھی میری راہ تک رہی ہو اوہ خدایہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ میں بولتا جا رہا تھا اور غنی صاحب ہم دردانہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے میری اس بات نے انہیں چکایا تھا کہ میرا حافظہ گیا نہیں واپس آیا ہے میری بڑھتی ہوئی بے قراری دیکھ کر انہوں نے وہ بات دوری چھوڑ دی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے سلطانہ کا ذکر دوبارہ نہیں کیا مجھے روغنی مٹی کے گلاس میں پینے کے لئے پانی دیا پھر بولے چلو تم کچھ دیر کے لئے آرام کر لو اتنے میں چوہان بھی آ جاتا ہے پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں واقعی چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لئے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں دنیا و معفیہ سے بے خبر ہو جاؤں شاید میرے دماغ پر چھائی ہوئی دھند کو دھند کو چھٹ جائے ممکن ہے کہ میں اپنے حال ماضی میں کوئی رابطہ ڈھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گلی میں سے کوئی کبھی کبھی گھوڑا دل کی چال چل تک گزرتا اور اس کی ٹاپوں کی مدھم آواز سنائی دیتی پھر کبھی بینس کے گلوں میں بندی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بوجھتی تھی بچے شور بچاتے تھے اور کوئی بھیک منگا صدا لگاتا تھا کئی کسی قریبی گھر میں کوئی شخص بانسری جیسا ساز اور درد آواز میں بجا رہا تھا ہوا بلندو بالا درختوں سے سائیں سائیں کرتی گزرتی تھی میں یہ ساری آوازیں کمرے کے اندر سن رہا تھا اور اپنے ذہن میں ماحول کی ایک تصویر بنا رہا تھا یہ بس تھی یہاں کے لوگ یہاں کا رہن سین ایسا ایسا مجھ پر واضح ہو رہا تھا پھر بھی بے شمار سوال جواب طلب تھے غنی صاحب نے کہا تھا کہ اس علاقے کے قریب بھی شہر چھانسی اور علاقہ وغیرہ ہے لیکن سلطانہ و غنی صاحب جو بولی بول رہے تھے ان میں دکنی رنگ تھا لبو لہجہ میں نے حیدر آباد میں سنا تھا اور جہاں تک مجھے پتا تھا علاقہ وغیرہ اور حیدر آباد وغیرہ میں بہت فاصلہ تھا کئی سوال ذہن میں مسلسل قلب لارہے تھے مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ باوردی افراد مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں شاید میری حالت دے کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا جلد ہی مجھے اس سوال کا جواب مین گیا وہ مجھے چھوڑ صدور گئے تھے مگر میری طرف سے مکمل طور پر غافل نہیں ہوئے تھے میں نے کھڑکی کی در سے دیکھا تو باہر گلی میں ایک باوردی شخص ایک خانچہ فروش کے پاس کھرا نظر آیا وہ خانچے پر سے کوئی فالسی کی طرح کا پھل اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا اس کی رائفل غلاف میں لپٹی ہوئی تھی یہ این ممکن تھا کہ یہ شخص یہاں میری نگرانی کے لئے موجود ہو میں لیٹ گیا وہ تھوڑی دیر بعد میری غنود کی نیند میں بدل گئی جب ذہن بہت تھک جائے اور آساب نڈھال ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جب میں سویا تو میرے اندازے کی مطابق سہ پہل تین چار بجے کا وقت تھا آنکھ کھلی تو چاروں طرف اندھیرہ پھیل چکا تھا کمرے میں ایک بڑی لالٹن روشن تھی میں چٹائی پر لیٹھا تھا وہ میرے سر کے نیچے غالبا بنی صاحب نے ایک نرم سرحانہ رکھ دیا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا کھلکی سے باہر جھانکا منظر حیران پن تھا چیل کے خم ہوتے کنارے کے ساتھ دور دور تک آبادی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی ان روشنیوں کا آرکھ چیل کے ساکت پانی میں چمکتا تھا وہ لگتا تھا کہ ہر طرف ستارے روشن ہو کوئی اور وقت ہوتا تو شاید یہ منظر مجھے کشش کرتا مگر اس وقت تو دل و دماغ میں طوفان برپا تھا جاگتے ساتھ اس سارے کرب زیادہ شدت کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے ان میں سے سب سے جان لیوا کرب کا تعلق سروت کے تصور سے تھا یقینی بات تھی کہ میں اسے کھو چکا ہوں وقت کا ایک طویل ٹکڑا جو میرے دل و دماغ سے اوجل ہو گیا تھا اسی ٹکڑے کے دورانیے میں سروت کہیں گم ہو چکی تھی میرا دل غم سے بھر گیا میں کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا پھر کلکی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا میرے یہ آنسو سروت کے لیے تھے یہ اس جدائی کا ماتم تھا جو میری زندگی کا سب سے بڑا داخ بننے والی تھی میں روتا رہا اور گل بڑاتا رہا میں نے کیا کیا سوچا تھا اپنے اور سروت کی جدائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے تھے وہ سارا عزب سارا جوش و خروش انہونی ہو کر رہ گیا وہ سارے حوصلے کیا ہوئے تھے کسی بھی جدو جہود کے بغیر میں کسی طرح ہار گیا تھا یہ کیسی شکست تھی اس میں لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا پھر یہ دھیرے دھیرے میرے آنسو میں فراور عاطف کی حصے کے آنسو بھی شامل ہونے لگے میں ان کے لیے بہت دیر تک رویا ابھی مجھے اپنے حالات کا ٹھیک سے ادرات نہیں تھا مگر میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ مجھے کچھ کاموں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے کسی نے بہت ہولے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے جاگتے دیکھ کر اندر آ گیا میرا خیال تھا کہ وہ غنی صاحب ہوں گے مگر وہ چوہان تھا چوہان بے شک مقاملی باس میں ہی تھا مگر وہ اپنی بول چال سے پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا اس کے خود و خال بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ کہیں باہر سے یہاں آیا ہے وہ متراشی جسم کا مالک تھا آنکھیں روشن اور ماتھا چوڑا تھا وہ میرے پاس بیٹھ کیا اور ملائمت سے بولا بھوک لگی ہے تو کچھ تھوڑا بہت کھا لو میں نے نفی میں سر ہلایا اس نے کہا شاید تمہیں یہ جان کر حیرانی ہو کے میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں کچھ عرصہ علاہ بعد میں پریکٹس بھی کر چکا ہوں میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا وہ بولا میں تم سے جو کچھ کہوں گا اپنی جان کری کے مطابق سج کہوں گا کیونکہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں اور نہ ہی کچھ لینا دینا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے اپنا ہمدر سمجھوں گے مجھے یہ بتاؤ میں کس جگہ ہوں کیسے پہنچا ہوں یہاں کیسے پہنچے ہو اس کے بارے میں تو زیادہ یہ نہیں جانتا کیونکہ تم میرے یہاں سٹیٹ میں آنے سے پہلے ہی موجود تھے لیکن سٹیٹ کیا یہ کوئی سٹیٹ ہے میں نے حیرت سے اس کی بات کٹی ہاں یہ بھانڈل سٹیٹ ہے اتر پردیش کی دور دیار سٹیٹ میں سے ایک سٹیٹ قانونی طور پر تو انڈیا میں راجبارے ریاستے اور جاگیرے ختم ہو چکی ہیں مگر دور افتادہ علاقوں میں کسی نہ کسی طور پر ان کی حیثیت برقرار ہے تم کب یہاں پہنچے تھے آج سے کوئی ڈیر سال پہلے بس میری کوئی مجبوری تھی جس کے سبب مجھے سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آنا پڑا میرا دماغ سنسناو تھا یہ چوہان نامے شخص ڈیر سال پہلے یہاں پہنچا تھا اور تب بھی میں یہاں اسے کا موجود تھا کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں یہاں کن حالات میں آیا تم آئے نہیں لائے گئے تھے اور جہاں تک میری جانکاری ہے تم کو بڑے پندت مہاراج جی کی تحویر میں دیا گیا تھا تم سے کوئی جرم سرسد ہوا تھا جس کی سزا تمہیں یہاں بد مندر میں بھگتنا تھی اور مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق خود کو پویتر کرنا تھا بڑا جرم میں نے کیا کیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا میرے خیال میں یہ کوئی چوری کا معاملہ تھا گدہ کی ایک خاص مورتی کی چوری کا تمہارے علاوہ بھی یہاں دو لوگوں کو سزا بھگتنا تھی ان میں سے ایک عورت تھی اس عورت کا نام کورتی ہے مقامی زبان میں کورتی نیچ عورت کو کہا جاتا ہے میرے خیال میں تم کورتی سے بھی مل چکے ہو تم اسے جانتے ہو میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا جب تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو تو میرے سر کی نصے پھٹنے لگتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو مگر مجھے کچھ یاد نہیں میں قسم کھاتا ہوں چوہاں نے بڑی نرمی سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ہولے ہولے سہلانے لگا اس کے لمس میں ایک ہمدر دوست کا خلوص تھا تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہاری اس کیفیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم میرے لئے اجنبی نہیں میں تمہیں کئی ماہ تک زرگاہ میں دیکھتا ہوں رہا ہوں تمہارے مزاج کے اتار چڑھو میری نگاہوں میں رہے ہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ پلیس اچھا تم میری طرف دیکھو خوب غور سے چوہان نے اپنے ہاتھ سے میری تھوڑی اوپر اٹھائی میں اس کی طرف دیکھنے لگا میں ڈاکٹر چوہان ہوں جب بود مندر میں آگ لگی تو دو بھکشو آگ میں گھر گئے تھے تم بھی ان کے ساتھ تھے پھر میں اور سلطانہ اندر آ گئے تھے ہم نے تمہیں آگ سے نکالا تھا یہ دیکھو اس وقت میرا بازو تھوڑا سا جل گیا تھا چوہان نے کمیس کی آستین اٹھا کر کلائی سے اوپر جلنے کا نشان دکھایا میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا وہ بولا اس بات پر وشواس کرو یہ تو سب کچھ یاد ہے اور یہ سب سچ ہے اب یاد کرنے کی بھی کوشش کرو ہو سکتا ہے کوئی ادھوری آدھی بات تمہیں یاد آ جائے میں نے چوہان کی کہنے پر کوشش کی مگر اس سفید دھونت کے سیوا کچھ دکھائی نہیں دیا میرا دل شدر سے دھڑکنے لگا محسوس ہوا کہ دم گھٹ رہا ہے میری کیفیر دیکھر چوہان نے فوراں موضوع بدل لیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا میں ذرا نارمل ہوا تو وہ دوستانہ لہجے میں بولا تم سمجھتار اور روشن خیال ہو اپنی تکلیف کو کوئی آسے بھی رنگ نہیں دے رہے اسے معروضی طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اور ایک ڈاکٹر کی حیثی سے میں جانتا ہوں کہ جب بندہ اپنی تکلیف کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس پر غلبہ پانے میں آسانی رہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پرنگ ہنگریالے بالوں میں انگلے چلا کر بولا جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ڈیرڈ دو سال پہلے تم کہیں سب بری طرح گرے ہو کورتی بھی یہی بتاتی ہے کہ تم گرے ہو تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے اس چوٹ کے بعد اسے پیس آف ٹائم یعنی وقت کا ایک ٹھپڑا مریعہ دا سے اوچھل ہو گیا ہے ایسا اکثر ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسے ہم میڈیکل کی زبان میں لیٹیرو گریٹ ایمنسیا کہتے ہیں یہ ایمنسیا کی وہ قسم ہے جس میں کسی حادثے کی وجہ سے حادثے سے پہلے کے واقعہ ذہن سے اوچھل ہو جاتے ہیں یہ بیماری جزوی بھی ہوتی ہے اور کلی بھی جزوی بیماری میں کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں تمہارا معاملہ جزوی نہیں تمہاری یاداش مکمل طور پر گئی تھی اور اب واپس آگئی ہے تاہم یہ سو فیصد واپسی نہیں ہے تم غور کرو گے تو اب بھی ماضی کی کچھ باتیں تمہارے ذہن سے مہم ہوں گی بہر حیل آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا بلکہ مجھے وشواس ہے کہ اب اس نئی صورتحال میں تم جو پچھلے ڈیڑھ دو سال کی باتیں بھول رہے ہو وہ بھی جلد ہی تمہارے ذہن میں تازہ ہونے لگے گی اس نے چند لمحے توقف کر کے میری آنکھوں کی پتنیاں دیکھی میرے سر کی چوٹوں کا بغور معاینہ کیا پھر بڑھ بلانے والے انداز میں بولا کورو پیس کلوز غالباً وہ میری تکلیف کا طبی نام لے رہا تھا اس نے میرا کندہ تھپکا اور حوصلہ افضا انداز میں بولا پریشانی کی بات نہیں ہے برا وقت گزر چکا ہے تم بہت جل ٹھیک ہو جاؤگے محروض میں جھن جھلا گیا تم بار بار مجھے اس نام سے کیوں بکار رہے ہو یہ میرا نام نہیں ہے سوری سوری اسے غلطی ہوئی تم نے اپنا نام تابش بتایا ہے میں آئندہ تمہیں اسی نام سے مخاطب کروں گا ہو گیری سوری اوکے میں نے کہا اس نے ایک گہری سانس لے کر بات چاری رکھی یہاں صورتحال یہ ہے کہ محروض میرا مطلب ہے تابش کہ سلطانوں کو تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو وہ بلی درہ پھنس جائے گی اس کی عزت اور جان دونوں شدید خطرے میں پڑ جائیں گے میں کیا مدد کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو تمہیں اپنا بیان تبدیل کرنا ہوگا ابھی کچھ دور پہلے تم نے چھوٹے سرکار کے اہلکاروں کے سامنے جو کچھ کہا ہے وہ بہت خطرناک ہے تم نے سلطانوں کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کیا ہے اور یہی وہ انکار ہے جو چارج اور حکم جی وغیرہ کو ایک دم اپر ہینڈ دے دے گا وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے حکم جی اور جارل کا تو پہلے ہی یہ کہنا ہے کہ سلطانہ تمہاری بیوی نہیں ہے اس نے بس ڈھونگ رچایا ہوا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ حکم جی چھوٹے سرکار یہ سب لوگ کون ہیں ان سے میرا کیا تعلق ہے ایک دم چوہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ مجھے سلجانے کے بجائے مزید الجھا رہا تھا اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا معافی چاہتا ہوں مجھے چاہیے کہ تمہیں آغاز سے بتاؤں وہ سکتا ہے کہ اس سے کچھ باتیں تمہارے ذہن میں بھی تازہ ہو جائیں میں سوالیاں نظروں سے اس کی شکل دیکھتا رہا وہ بولا جو کچھ میرے علمے ہیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں میری کسی بات پر شک کرو گے تو اپنی الجنوں میں اضافہ کرو گے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا دوستو باقی کی کہانی انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقت موسیقی موسیقی